کلیجی، لیور، اٹس سوپر فوڈ، ہیلتھ لائن والے کہتے ہیں کہ ہم ہر فوڈ کو سوپر فوڈ نہیں کہتے لیکن یہ کلیجی تو سوپر دوپر فوڈ ہے اور یہ ٹائٹل اس کو کیوں ملا؟ کیونکہ اٹس سوپر فوڈ، اس میں کیلوریز کم ہیں لیکن افادیت، نیوٹریشن بہت زیادہ ہے عام طور پر جو مٹھائی ہیں اور فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں اس میں غزائیت بہت کم یا نہیں ہوتی لیکن کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں جسم بھی بڑھتا ہے بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس یہ کلیجی، it's a nutrient powerhouse یہ تو powerhouse ہے popular and treasured غزائیت کا ایسا خزانہ ہے اس میں اور اب ایک اہم سوال آپ سے بتائیے کلیجی زیادہ اچھی کس کی ہے بڑے کی یا چھوٹے کی گائے کی یا بکرے کی دیکھئے وائٹیمن ای خون جل دماغ اور نظر کے لیے بڑی اچھی ہے وائٹیمن k زخموں کے ٹھیک ہونے اور ہڈیوں کے بنانے میں مدد دیتی ہے وائٹیمن b6 central nervous system اور metabolism یہ جو غزہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے اس میں کام آتی ہے زنک کوت مدافعت power of humanity کو بڑھاتی ہے اور بھی اس کے بڑے فوائد ہے وائٹیمن c کھلیے یعنی یہ جو سیلز ہوتے ہیں اس کی growth اور repair کے اندر بہت ضروری ہے وائٹیمن b12 red blood cells اور dna کے لیے بہت ضروری ہے یہ سارا کچھ جو میں نے بولا اور بھی بہت کچھ کلیجی میں موجود ہیں لیکن تحقیق کے مطابق بڑے کی کلیجی جو گائے کی کلیجی ہوتی ہے اس میں یہ کچھ کچھ زیادہ ہے